شہرہ اکرام اراکین عدبی کمیٹی کراچی کلب معزز خواتین و حضرات خدا جانے تقریر کے اختتام تک التفات دل دوستان کا یہ عالم رہے رہے نہ رہے لہٰذا ابتدا ہی میں اس عزت افضائی کا شکریہ آدھا کرنا لازم ہے تہے دل سے سپاس گزار ہوں اور اس تقریر کی پیشگی معذرت بھی قبول کیجئے جس کا عذاب اب آپ کو جھیلنا ہوگا ہوا یوں کہ کراچی کلب کے انتہائی فعال اور گورننگ باڈی کے موتبر میمبر جناب قیسر علی مرزا اور جناب محمد سلمان صالح یہ حکم نامہ لے کر تشریف لائے کہ آج مجھے صدارتی تقریر بھی کرنی ہوگی یہ دونوں حضرات پیشے کے لحاظ سے بینکرز ہیں مدلل بحث کرنی ڈیفالٹرز سے سیکھی ہے سورتن اور سیرتن اتنے معصوم اور مرنجا مرنج کہ تجھے ہم ولی سمجھتے جو نصود خوار ہوتا ہے یہ دونوں حضرات نہ جانے کب سے کسی تیسرے سود خور کی تلاش میں تھے وہ ہاتھ نہ آیا تو مجبوراً ایک بے ضرر سابق و طائب سود خور پر اکتفا کی ہم تینوں میں سود خوری کے علاوہ ایک اور قدر مشترک نکلی وہ ہے شیر و عدب کا چسکا گمان غالب ہے کہ ان کی نظر انتخاب اس گناہگار پر اس لیے پڑی کہ میں مقابلتاً زیادہ طویل عرصے سے ان دونوں دلگداز اللتوں کا شکار رہا ہوں پہلی سے آقبت خراب ہوتی ہے اور دوسری سے دنیا ہاتھ سے نکل جاتی ہے آدھی رات ادھر آدھی رات ادھر ہر چیز روا اور گوارہ ہے اور بارہ وجہ ہر بات بجا ہے سوائے تقریر کے بالخصوص ایسے اجتماع میں جہاں عربابِ ذوق خوبصورت اشار سننے کے لیے آئے ہوں اور مشاعرے کے آغاز کا بے چینی سے انتظار کر رہے ہوں مگر کیا کیا جائے آپ کے اور خوبصورت اشار کے درمیان نصری رکاوٹ بننا میرے صدار کی فرائز میں داخل ہے لندن اور نیو یورک کے تھیٹرز کا ایک دستور یہ بھی ہے کہ اصل کھیل شروع ہونے سے پہلے ایک چھوٹا سا سکٹ یا فقاہیہ پیش کرتے ہیں جو کرٹن ریزر کہلاتا ہے اس کے دو مقاصد ہوتے ہیں اول ناظرین کو اصل کارروائی کے لیے نرمایا اور گرمایا جائے کیا کہنے ہیں دوم جب تک تاریخ ہال میں لیٹ آنے والے غلط سیٹ اور صحیح گود میں بیٹھ کر غلط سیٹ اور صحیح گود میں بیٹھ کر غلط فہمی اور حسرت پوری نہ کر لیں سٹیج پر کچھ نہ کچھ ہلا گھلا اور اچھل کود ہوتی رہے میری تقریر کی حیثیت دراصل ایسے ہی کرٹن ریزر کسی ہے میں نے اپنے حمدم دیرینہ مرزا عبدالودود بیک سے پوچھا کہ ایسے میں مجھے کیا کہنا چاہیے انہوں نے فرمایا کہ سادہ و پرکار تقریر وہ ہے جس میں چار باتوں کا خیال رکھا جائے اول سنجیدہ لوگوں سے سنجیدہ گفتگو کرنے سے پرہز کرو دوم اختصار سے کام لو سوم بیٹھ جاؤ قبل اس کے کے بٹھائے جاؤ چاہرم تقریر کرتے وقت آنکھیں بند رکھو تاکہ حاضرین کا رد عمل نہ دیکھ سکو مشاعرے سے پہلے خطبہ صدارت سامین پر اتنا ہی گران گزرتا ہے جتنا کہ طویل خطبہ نکاح بے سبر دولہ پر عام طور سے دیکھنے میں آیا ہے کہ صدارت کے لیے کوئی وزیر سفیر کبیر دستیاب نہ ہو تو مجھ جیسے ناموزن تباہ شخص کا انتخاب کرنے سے پہلے پوری تفتیش کر کے یہ اتمنان کر لیا جاتا ہے کہ اس نے کبھی کوئی شیر نہیں کہا اور آئندہ بھی اس کا احتمال نہیں بلکہ سخن فہمی کا بھی اندیشہ نہیں داد کو بھی قرض سمجھتا ہے مطلب یہ کہ داد نہ دہندہ ہے کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے ہیں وہ گو کے آجز ان تینوں شرائط پر پورا اترتا ہے مگر معذرت پر بوجوہ مجبور ہے میں نے ارز کیا کہ تکلف برطرف فرشی نشست ہو تو میں بوجوہ دو زانوں نہیں بیٹھ سکتا فرمایا تو چار زانوں بیٹھ جائیے گا ارز کیا میں اپنی تکلیف کو دو سے زرب نہیں دے سکتا ارشاد ہوا تو پھر آپ خود فرمایے کہ اونٹ میرا مطلب ہے کس کروٹ بیٹھئے گا میں نے بیٹھ کر دکھایا تو کہنے لگے اس طرح بیٹھ کر تو گھریلو خواتین آٹا گونتی ہیں صدارت کے لیے یہ گرستی پوز نامناسب ہوگا میں نے پہلو بدل کر دکھایا کہ میں اس طرح پاؤں پھیلا کر بھی بیٹھ سکتا ہوں کہنے لگے یہ آدابی مشاعرہ کے خلاف ہوگا ماں حضرتِ تابش دہلوی بھی تشریف فرما ہوں گے آپ نے سلطنتِ مغلیہ کے چشم و چراغِ آخرِ شب شاہ عالم بادشاہ کا قصہ آبِ حیات میں نہیں پڑھا ایک دن بادشاہ سلامت خاجہ میر درد کی محفلِ روحانیاں میں بے اطلاع چلے آئے پاؤں میں درد تھا اس لیے ذرا پاؤں پھیلا کر بیٹھے خاجہ میر درد نے کہا یہ فقیر کے آدابِ محفل کے خلاف ہے بادشاہ نے عذر کیا کہ ماف کیجے درد سے مجبور ہوں انہوں نے کہا درد ہو رہا تھا تو تکلیف کرنی کیا ضرور تھی آخری عذر جو میں نے کیا وہ یہ تھا کہ میں ساری رات جاگ نہیں سکتا اکبر الہبادی کا مشہور شعر ہے وصل ہو یا فراق ہو اکبر رات بھر جاگنا قیامت ہے اسے اگر ذرا سی تحریف کے ساتھ اس طرح پڑھا جائے تو اس صورتحال پر بھی صادق آئے گا وصل ہو یا مشاعرہ اکبر رات بھر جاگنا قیامت ہے ممکن ہے میری تحریف سے مصرے میں سکتا پڑھ رہا ہو لیکن عالم غنودگی میں سکتا بھی اچھا لگتا ہے کامیاب مشاعرے میں جاگیں تمام رات جگائیں تمام رات والا نقشہ ہوتا ہے بازے بازے کو فقط جاگنے میں ہی مزہ آ جاتا ہے فرمائش ہے دوبارہ پڑھنے کی کامیاب مشاعرے میں جاگیں تمام رات جگائیں تمام رات والا نقشہ ہوتا ہے بازے بازے کو فقط جاگنے میں ہی پورا مزہ آ جاتا ہے لندن میں چھوٹے بڑے مشاعرے کسرت سے ہوتے ہیں وہاں مجھے ایک فرشی نشست والے مشاعرے میں تقریباً ساری رات جاگنے کا اتفاق ہوا تقریباً میں نے اس لیے کہا کہ جب مشاعرہ ختم ہوا ہے تو سورج نکلنے میں ابھی پورے تین منٹ باقی تھے ساری رات فرش پر بیٹھے رہنے سے گرم پتلون کے پائنچوں میں غلط جگہ دو نہایت سیڈول گھٹنے مستقل طور پر بن گئے جنہیں کروشے کی دو چست چوپیاں پہنائی جا سکتی تھی اس طریقے بعد یہ گولائیاں اور بھی نمائی ہو گئیں میں اس پتلون کو ڈرائی کلیننگ کے لیے مشہور ڈرائی کلینرز سکیچ لیز لے گیا اور کاؤنٹر پر کھڑی لڑکی کو پتلون میں بنے گومڑے دکھا کر کہا کہ پلیز یہ نکال دیں اس نے بڑے غور سے انہیں دیکھا پھر میری ٹانگیں دیکھنے کی کوشش کی جو کاؤنٹر کے پیچھے چھپی ہوئی تھی بڑی حیرت اور ہمدردی سے میری صورت دیکھ کر بولی سورے ہمیں ریمووو دے سٹینز بٹ ہی کھانٹ ریمووو فیزیکل ڈیفارمیٹی مطلب یہ کھم داغ دھبے تو دور کر سکتے ہیں جسمانی اور شریعی ایب دور نہیں کر سکتے ہیں اگلے وقتوں میں جو مقتہ اور بھاری بھرکم شخص پہلے مبتدی شاعر سے لے کر آخری استاد تک ہر غزل کو مطلے سے مقتے تک ایسے مبہم سکوت سے سنتا کہ گھاگ سے گھاگ دیکھنے والا یہ فیصلہ نہیں کر سکتا تھا کہ اس باغقار سکوت مسلسل کا سبب سخن شناسی ہے یا نیند کا غلبہ سکل سماعت ہے یا زوف پیری اس شخص کو میر مشاعرہ کہتے تھے وہ بیچارہ مو تک آئے ہوئے فقروں جماعیوں ہوائج ضروریہ اور اپنی تازہ غزل کو ضبط کیے سبھان اللہ کیا کہنے کیا کہنے با 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 سات آٹھ ونٹے تک بت بنا بیٹھا رہتا کہ بار بار پہلو بدلنا بھی مشاعرے کے آداب کے خلاف مگر عادت و فطرت کے این مطابق ہیں وہ صبر و تحمل کے ساتھ ساری رات سو سنار کی سہتا رہتا تھا اس لالچ میں کہ جب اس کی باری آئے گی تو ساری قصر نکال لے گا ساری رات کلام بلاغت نظام اور اشارع عابدار سننے کے بعد اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش اور ضرورت غیر شیری یہ ہوتی تھی کہ قریب ترین باتروم کا مختصر ترین راستہ دریافت کر لے جہاں تک ہماری معلومات کا تعلق ہے میر مشاعرہ ہمیشہ شاعر ہی ہوا کرتا تھا خراب شعر کہنا بھی اس کے فرائض و استقاق صدارت میں شامل تھا اسی لیے کبھی کسی نصر نگار کو اس عزاز سے نہیں نوازا جاتا تھا ہمیں یاد نہیں پڑتا کہ میر سودہ اور غالب کبھی میر مشاعرہ بنے ہوں ہاں مفتی صدر الدین آزردہ جو کمزور شیر کہنے پر بھی قدرت کاملہ رکھتے تھے کہنے کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے بارہا میرے مشاہرہ بنائے گئے اس زمانے میں نصر کا استعمال صرف داد دینے اور ایک دوسرے کے کلام میں زبان کی غلطیاں نکالنے کے لیے جائز سمجھا جاتا تھا اور یہ بڑی سمجھداری کی بات تھی اس لیے کہ جو بات شیر میں بے جھجک اور بے جھپک کہی جا سکتی ہے وہ اگر میں سلیس اردو میں میرا مطلب ہے نصر میں کہہ دوں تو خلق خدا کا نمبر تو بعد میں آئے گا گھر والے ہی اولین فرصت میں میرا سر پھار دیں گے جا تجھے کشم کشے عقد سے آزاد کیا کہنے کیا کہنے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 کیا کہنے کیا کہنے واہ 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 مرزا کچھ ایسا غلط نہیں کہتے کہ غیر شرعی جذبات کے اظہار اور نکاس کے لیے انگریزی سے بہتر کوئی زبان نہیں یہ مشاہرہ جوش صاحب کی باتوں اور یادوں کے عادے کی ایک دلاغیش شکل ہے جوش کے فکری نظام میں فرد کی آزادی اس کے جبلی تقاضوں کے احترام اور معقولیت کو قلیدی حیثیت حاصل ہے نشات حیات اور انقلاب کہ حامی علمبردار کی حیثیت سے ان کی اہمیت اس لیے اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ ان تصورات کے حق میں انہوں نے اس وقت آواز اٹھائی جب معاشرہ روایت زدہ تھا اور تقلید کا شکار تھا وہ پہم تغیر اور ارتقاء کے قائل تھے اور انسان کی سیع و کاوش کو اس کا زامن تصور کرتے تھے میں شدتِ وجود سے ناافریدہ ہوں انہیں بجا طور پر الفاظ کا بادشاہ کہا جاتا ہے الفاظ ان کے سامنے ہاتھ واندے کھڑے رہتے ہیں آہم کے شکوہ اور قادر الکلامی میں ان کا کوئی حریف نہیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ ان کی حیات و شخصیت احوال و آثار اور فن پر باقائدہ تحقیق کا آغاز و احتمام کیا جائے اب تھوڑا سا کچھ چھوڑ کے پڑھتا ہوں اس لیے کہ میرے بعد بھی کچھ حضرات ہوں گے اس میں شک نہیں کہ شائری بھی کام ہے آتش مرسہ ساز کا لیکن سلیقے سے داد دینا بھی ایک ہنر ہے جو برسوں کا رچاؤ اور نا جانے کتنی شبوں کا گداس چاہتا ہے بے داد یعنی ہوتنگ اور بھی مشکل کام ہے داد سے صرف مزاق سخن کا پتہ چلتا ہے بے داد سے سموچا آدمی پہچانا جاتا ہے کیا کہنے کیا کہنے واا 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 بیشتر میں نہ سہی لیکن کسی کسی مشاعرے میں اچھے شیر کی داد اس طرح دی جاتی ہے جیسے فٹبال کے کھلاری نے سر سے گول کر دیا ہو مطلب یہ کہ تعلی بجا کر شاعر کو خراج تحسین اور اخراج عقیدت کیا جاتا ہے ہم تعلی کے خلاف نہیں حق میں ہیں اس کے بھی کچھ فوائد ہیں مثلاً کراچی میں مچھر صرف قوالوں کی تعلی سے مرتا ہے اس کے علاوہ لوگوں کو بھری محفل میں سونے سے باز رکھنے کا محذب طریقہ صرف اجتماعی تعلی ہے آج کل داد کے لیے جو الفاظ اور فقر استعمال کیے جاتے ہیں وہ ایک ہاتھ کی انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں سبحان اللہ کیا کہنے واہ واہ مکرر ارشاد اب ذرا ان کا موازنہ ان کلمات تحسین سے کیجئے جو آج سے ساٹھ ستر برس پہلے تقرائی جو مستعمل تھے اور جن کا ذکر اب صرف کتابوں میں آتا ہے باز میں سو بوتلوں سے زیادہ کا نشاہ ہے سنیے کہتے ہیں کس رخ سے مصرہ لگایا ہے مدہ نہیں ہو سکتی تعریف سے مستغنی ہے پھر فرمائیے اے سبحان اللہ دوسرا کیا مزے کا شیر نکالا ہے بھائی واہ ذرا پھر پڑنا تیسرا میاں جیتے رہو جی خوش کر دیا نقل کرنے کو تو ہم نے یہ الفاظ نقل کر دیئے مگر انہیں ادا کرنے کے لیے تابش صاحب کا سن اور مشق سخن نس صدی کی سخن فہمی اور تین نسلوں کا رچاؤ درکار ہے وہ کہاں سے لائیں مدہ پارینہ کے چند اور نمونے ملاحظہ ہوں اہاہی ارے بھائی پڑھے جاؤ کیا ثبوت ہے کیا بات پیدا کی ہے دوسرا حضور پھر فرمائیے کس تیور سے مصرہ لگایا ہے تافیہ آپ کا ہو گیا حضور ایک مرتبہ زہمت فرمائیے بلہ سیری نہیں ہوتی سبحان اللہ پساحت ختم ہے اس زمین کو آسمان کر دیا پڑھئے پھر پڑھئے پڑھتے رہیے کیا بندش ہے سامنے کے مضمون کو کیا سے کیا کر دیا جواب نہیں کیا خوب غزل فرمائی ہے مطلع تا مقتہ مرسا اس وقت جہانگیر خان کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی ہے اس لیے نہیں کہ بھلے وقتوں میں وہ بھی قبیلہ سودخارہ کی آنکھ کا تارہ تھے بلکہ اس لیے کہ جس محفل شیر و سخن میں وہ ہوں تو سامین نہ شیر سنتے ہیں نہ شاعر کو دیکھتے ہیں بس ان کے داد دینے کے انداز کو دیکھتے رہتے ہیں مشاعروں میں داد دینے کے لیے اپنے خرچ پر لندن دوبائی ابودھابی دوہا وغیرہ جاتے ہیں اور اگلی صف میں ویڈیو کیمرے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کمزور مصرے کی داد دیتے ہیں واہ 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 باہ بہاہ ہم نے ان جیسا انٹرنیشنل داد دہندہ نہیں دیکھا اور نہ اپنے جیسا نہ دہندہ بینک کی ملازمت سے ریٹائر ہونے کے بعد انہوں نے چار نیک کام ایسے کیے جو بہت پہلے کردہ لاتے تو کچھ اور بات تھی پہلا کام تو یہ کیا کہ سودھ خوری کا دھندہ چھوڑنے کے بعد ڈاڑی چھوڑ دی جب وہ پوری طرح سفید اور نورانی ہو گئی تو شادی کر لی جس سے پینشن یافتہ لوگوں کا حوصلہ بڑھا شادی کے بعد شادی کے فوراں بعد ایسی رنگ برنگی ٹوپیاں اڑنی شروع کر دی جو اگر شادی والے دن اڑ کر چلے جاتے تو قاضی نکاح پڑھانے سے صاف انکار کر دیتا اور برات کو کوکا کولا پلائے بغیر ہی واپس کر دیا جاتا چوتھا نے ایک کام یہ کیا کہ جب نو سو خراب مصروں پر داد دے چکے تو حج کو چلے گئے کیا کہنے کیا کہنے سبحان اللہ دبان اللہ حج کو چلے گئے جو واجب ہو گیا تھا پھر پڑھنے کی فرمائش میں پڑھ دیتا ہوں چوتھا نے ایک کام یہ کیا کہ جب نو سو خراب مصروں پر داد دے چکے تو حج کو چلے گئے جو واجب ہو گیا تھا توبہ و استغفار کے بعد ابھی تک نہیں لوٹے واضح ہو کہ ہم نے خراب مصرے کہا ہے خراب شیر نہیں کہا وجہ اس کی یہ کہ وہ پہلے مصرے پر ہی اپنا داد خزانہ اس طرح لٹا دیتے ہیں جیسے کسی زمانے میں نوابین اور عمرہ اپنے باغ لونیوں سے کھڑے کھڑے لٹوا کر خوش ہوتے تھے جہانگیر خان دوسرے مصرے کا انتظار نہیں کرتے کہ دم کا بھروسہ نہیں کیا کہنے خدا جانے خدا جانے شاعر کو دوسرا مصرہ سنانے کی محلت ملے نہ ملے شیر سمجھ میں آ جائے تو اپنا زانو پیٹتے ہیں سمجھ میں نہ آئے تو پاس بیٹنے والے کا زانو پیٹ پیٹ کے لال کر دیتے ہیں اب لوگ ان سے اپنا زانو بچائے پھرتے ہیں شاعروں کی دلجوئی اور حوصلہ افضائی میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے شیر جتنا خراب ہو اتنی ہی زیادہ داد دیتے ہیں جس سے شاعر کے دل میں اور زیادہ خراب شیر کہنے کا شوق اور ولولہ تازہ پیدا ہوتا ہے کچھ دن ہوئے ایک نامور شاعر جن سے ہمارا نیازمندی کا رشتہ ہے تشریف لائے فرمایا سلام روستائی کے لئے حاضر ہوا ہوں جہانگیر خان آپ کے ہمپیشہ و مددہ ہیں آپ کا لحاظ و اعترام بھی کرتے ہیں ان سے میری سفارش کر دیجئے کہ میرے مصرے پر داد نہ دیا کریں جب سے انہوں نے داد دینی شروع کی ہے لوگ سمجھتے ہیں میں خراب شیر کہتا ہوں کیا کہنے یوسفی صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ سننے میں آیا ہے کہ اس شاعر نے کچھ دن سے مارے در کے پہلا مصرہ کہنے ہی چھوڑ دیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کچھ لوگ زبان سے داد دیتے ہیں کچھ ہاتھ سے کچھ فقط تبصم زیر لب سے بعض آنکھوں یا آنکھوں میں جہانگیر خان اپنے سارے بدن سے کمزور مصرے کی داد دیتے ہیں کسی ایک عزو کو تنہا گناہگار نہیں ہونے دیتے بعض مصرے پر تو ہم نے انہیں اس طرح تڑپتے تلملاتے دیکھا ہے کہ اگر کوئی مزاج ناش نہ دیکھ لے تو سمجھے بچھو نے کاٹا ہے جہانگیر خان دنیا میں واحد صاحب حال و قال ہیں جسے قوالی کے بغیر حال آ جاتا ہے زندگی میں یہ تیسرا اور میرا آخری قابل ذکر مشاعرہ ہے جس کی صدارت کا شرف فقیر کو حاصل ہے یادش بخیر بیس برس ہونے کو آئے خواتین کی ایک محفل شیر و عدب کی صدارت کے لیے کہا گیا تو میں نے مدو کرنے والی خاتون سے معذرت کرتے ہوئے وہی اپنا گھسا پٹا پیٹنٹ فقرہ دہرایا کہ بی بی میں عدبی اعتقاف میں ہوں محفلوں میں کم محفلوں میں کم بہت ہی کم جاتا ہوں گوشہ نشین بلکہ پردہ نشین آدمی ہوں بولیں خواتین کی محفل میں اسی لیے تو آپ کو بلا رہے ہیں اور آپ کو پردے پر اتنا ہی اسرار ہے تو اینک اتار کر بیٹھ جائیے گا آپ کے علاوہ مرد حضرات نہیں ہوں گے خاتون کو اندازہ نہیں تھا کہ اینک اتارنے کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں خصوصاں خصوصاں جبکہ اس کے شیشے میری اینک کی طرح بوتل کے پیندے کے برابر موٹے ہوں اللہ بخشے جہاں استاد صوفی غلام مصطفی طباسم جب ستر کے پیٹے میں تھے تو ان کی محفل میں روز حاضری دینے والا ایک موچڑا شاگرد ایک دن شام کو پہلی مرتبہ نئی نئی اینک لگا کر آیا جس سے اس کا حلیہ ہی بدل گیا صوفی صاحب قبلہ دیکھتے ہی بولے برخوردار اینک لگا کر تو تم بالکل اُلُّو نظر آتے ہو شاگرد ہاتھ جوڑ کر بولا کہ اینک نہ لگاؤں تو آپ اُلُّو نظر آتے ہیں اور ہاں لفظ مرد حضرات جو اس خاتون کے مو سے نکلا اس پر مجھے سخت اعتراض ہے اُردو اخباروں نے اس بھونڈی اسطلح یعنی مرد حضرات کو رائج کرنے میں بڑا حصہ لیا ہے اگر مرد حضرات سے یہ مراد ہے کہ بعض ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو صرف حضرات ہی ہوں تو میں کیا عرض کر سکتا ہوں میں کیا عرض کر سکتا ہوں اخبار والے زیادہ باخبر ہوتے ہیں اور اگر حضرات سے پہلے مرد کی پخ محض اس لیے لگانی ضروری ہے کہ بعض خواتین بھی حضرت ہوتی ہیں تو میں زمن میں لا علمی اور خوف فساد خلق کے باعث کچھ عرض نہیں کر سکتا کہ میری بیگم بھی یہاں موجود ہیں دوسرے مشاعرے کی صدارت کا قصہ قدر سبق آموز ہے یہ مشاعرہ لندن کے ایک قدیم ہال میں جون انیس سو ننینیانوے کے عوائل میں منعقد ہوا تھا امارت اتنی پرانی اور بوسیدہ تھی کہ اس میں اب گرنے تک کی سکت باقی نہیں رہی تھی راستر میں اتنا چھوٹا تھا کہ کرسی اگر تین چار انچ بھی آگے یا پیچھے کھسکا ہے تو صدر نشین کرسی صدارت سمیت دھرام سے نیچے جاگے رہے چار کرسیاں برابر برابر بلکہ ایک دوسرے سے ایسی جڑی ہوئی تھی کہ اگر محترمہ زہرہ نگاہ صاحبہ جو میرے دائیں طرف ایک ڈگمگاتی سی کرسی پر تشریف فرما تھی اپنا بائیں ہاتھ ہتے پر رکھتی تو مجھے اپنا دائیں ہاتھ فوراں فولڈ کر کے اپنی گود میں رکھنا پڑتا تھا اور اگر میں اپنا دائیں ہاتھ ہتے پر پہلے رکھ دوں تو وہ صورت پیدا ہوتی تھی جسے کسی زمانے میں الہ حاضر قیاس اور وائسی ورسہ کہہ کر ایک لفظ میں الٹا نقشہ کھینچ کے رکھ دیا جاتا تھا تین شاعروں کے بعد اکبر حیدر آبادی کو دعوت کلام دی گئی انہوں نے ساقی فاروقی کے خلاف ایک انتہائی سخت نظم پڑھی جس کے بعد ہال کا ٹیمپریچر نکتہ انجماد سے نکتہ اشتال تک پہنچ گیا ہے لیکن مجھے محسوس ہوا کہ میرے سر پر تھنڈی تھنڈی بوندیں پڑھ رہی ہیں پہلے تو یہ خیال ہوا کہ یہ برف کے موتی ہیں جو شان کریمی سے عرق انفعال کے قطرے بن کر سر پر ٹپک رہے ہیں جب یہ برفیلی ٹپا ٹپ جاری رہی میرے سر پر تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا معلوم ہوا کہ این سر کے اوپر ایک ایسا روشندان ہے جسے انگریز سائنس دانوں نے ہمارے ہیدر آباد کے ہوادان دیکھ کر ایجاد کیا ہے اس کے ڈیر سو سال پرانے شیشے میں کوئی درار یا سراخ ہو گیا تھا جس کے نتیجے میں فوار سیدھ باندھ کر میرے سر تک پہنچ رہی تھی ایسا لگتا تھا کہ پیمائشی فیتے سے آخری سنٹی میٹر تک اچھی طرح ناب کر میری کرسی سدارت این سراخ کے نیچے رکھی گئی ہے تاکہ باران زہمت کا ایک قطرہ بھی فرش پر گر کر زائے نہ ہو میں نے زہرہ بہن سے کہا موجود ہیں وہ اس کی تصدیق کریں گی میں نے زہرہ بہن سے کہا کہ میرے سر پر تو بھوندہ واندی ہو رہی ہے بولیں ہم پر تو ایک بھوند بھی نہیں پڑی چند منٹ بعد جب بارش کے ریلے میرے سر سے گزر کر چہرے کو سیراب کرتے ہوئے سوٹ پر ڈیلٹا بنانے لگے تو میں نے زہرہ بہن سے بڑی لجازت سے کہا کہ باہر شدید جھڑ لگ گیا ہے میرے سر پر بھونے ہیں تڑا تڑ گر رہی ہیں بولیں اچھا ہم پر تو ایک بھوند نہیں پڑی صدارتی سر جب یخ بھوندوں سے سن ہو چلا تو میں نے پھر ان کی توجہ دلائی مگر وہی ایک جواب یعنی ہم پر تو وغیرہ وغیرہ مشاعرہ شروع ہونے سے پہلے ایک صاحب نے اپنے دیوان کا دستختی نسخہ بسد خلوص و نیاز مجھے عطا کیا تھا چونکہ میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ محترمہ زہرہ نگاہ سے یہ کہوں کہ میرے سر پر ہاتھ پھیر کر موسمی حالات کی تصدیق کر لیں لہذا میں نے وہ دیوان اپنے سر پر ہیٹ کی طرح رکھا اور جب وہ پوری طرح بھیک گیا تو زہرہ بہن سے درخواست کی کہ ذرا اس پر ہاتھ پھیریے سمٹ کر پیچھے ہٹتی بھی بولیں کیوں پھیروں کتاب مجھے ہاتھ پھیرے بغیر نظر آ رہی ہے میں نے اسرار کیا وہ مان تو گئیں مگر اس طرح کہ مو پھیر کر ادھر کو ادھر کو بڑھا کے ہاتھ مطلب یہ کہ انہوں نے بڑی کراہت سے کتاب پہ ہاتھ پھیرا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے سر پہ ہے میں نے پوچھا آپ کو کیسا لگا بولیں بہت خراب کلام ہے میں نے وضاحت کی کتاب آپ کو گیلی لگی یا خوشک فرمایا بھیگ کر بھی ویسی خراب رہی مگر ہم پر تو ایک بوند نہیں پڑی جس وقت یہ سوال و جواب ہو رہے تھے ایک مائک آن تھا سارے ہال نے یہ ڈائلاغ سنا ایک صاحب جو اپنی لا تعلقی اور مستقنی لاحوال انداز سے یکے از منتظمین معلوم ہوتے تھے ادھر سے گزرے تو میں نے اشارے سے بلا کر کہا کہ میرے سر پر پہلے بونے پڑی اور اب بوچھار ہے انگریزی میں بولے کہ لندن کا موسم ہمیشہ سے ناقابل اعتبار اور بد لحاظ رہا ہے اسی لیے سمجھدار لوگ اپنے ساتھ چھڑی رکھتے ہیں زہرہ بیگم کو اب میری شکایت کی سچائی پر کچھ کچھ یقین آ چلا تھا مگر اب وہ زبانی ہمدردی جتانے کی بجائے زبان کی باریکیاں بتانے لگیں فرمایا اگلے وقتوں میں اس عمل کو ٹپکہ کہتے تھے جو اولتی کی ٹپاٹپ سے مختلف ہوتا تھا رساؤ اور ٹپکے میں زمین آسمان بلکہ زمین اور چھپر کا فرق ہے اس ٹپاٹپ کو آپ سلسلہ تقاطر بھی کہہ سکتے ہیں روایتی اونٹ کی کمر پر آخری کمر طور تنکہ ان کا یہ فقرہ تھا فرمانے لگیں اس وقت مرکز ترشہات بالائے سقف معلوم ہوتا ہے میں نے کہا اے بہن عزیز از جان و دیوان بہن میری ذات سے آپ کو وطن میں کون سی تکلیف پہنچی جو پردیس میں آ کر مجھ سے ایسی جناتی زمان میں کلام کرنے لگیں بولیں زخم پر جب ٹنکچر آئیڈین یا ڈیٹال لگایا جاتا ہے تو اگلہ اپنی اصل چوٹ بھول جاتا ہے صرف ڈیٹال کی شکایت کرتا ہے میں اس وقت زخم پر ڈیٹال چھڑک رہی ہوں فائدہ کرے گا شورہ اپنا کلام سنا چکے اور مشاعرہ بلا خیر و خوبی اپنے اختتام کو پہنچا تو میری تقریر کی باری آئی جس کی ابتداء میں نے اس طرح کی کہ سب سے پہلے وہ کلیات دکھایا جو کلی طور پر بھیگ چکا تھا پھر اپنا سر ٹائی اور سوٹ حاضرین کو دکھانے کے بعد مردوں کی تعلیوں اور خواتین کی اوہ اور ہائے کے لیے طویل وقفہ دیا مگر کسی نے تعلی نہیں بجائی سوائے ایک شخص کے جو یکی از منتظمین تھا یعنی وہی جس نے کہا تھا چھتری کہاں بھول آئے پیارے نندویا سو تعلیوں میں اتنی گونج اور تراقہ نہیں ہوگا جتنا کہ اس شخص کی ایک تعلی میں تھا رہیں خواتین تو یقین جانئے کسی اللہ کی بندی نے اوہ آہ ہائے بچارہ نہیں کہا البتہ جب اس شقیر قلب کی تعلی ختم ہوئی تو ایک ہنسی سے ہال گونج اٹھا یہ ہماری بیگم تھی محفل مشاعرہ ختم ہونے کے بعد وہ صاحب دیوان میرے پاس غصے میں بھرے تشریف لائے اور کہنے لگے آج آپ نے مجھے زلیل کیا میں نے تو آپ کو اپنی کتاب بڑی محبت اور عقیدت سے پیش کی تھی آپ نے محض یہ ثابت کرنے کے لیے کہ بارش ہو رہی ہے میرے خلوص کو خاک میں ملا دیا زہرہ بیگم یہاں بھی اپنی زباندانی کے جوہر دکھانے سے نہیں چوکیں بولیں خاک نہیں یوں کہ یہ سپردہ آپ کر دیا جب مجھے یہ بتایا گیا کہ یہ مشاعرہ کھلے میں یعنی لون پر زیر آسمہ ہوگا تو میرے دم میں دم آیا کہ نہ چھت ہوگی نہ ٹپکے گی چھت پر یاد آیا کہ یہاں سے کچھ ہی دور ایک جانی پہچانی بہت مضبوط عمارت ہے وہاں پندرہ بیس برسوں سے تقریباً ہر ہفتے کسی نہ کسی کتاب کی تقریب رونمائی ہوتی ہے جس میں مجھے سے عدیب اخلاقاً اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے وہ چھت اب تک کیوں نہیں گری یہ میرا تیسرا مشاعرہ اور آخری مشاعرہ ہے اب تک تو مجھ پر بھی بون نہیں پڑی آگے جو چاہے آپ کا حسن سماعت کرے اب ختم ہوتا ہے مشاعرے کی اہد باہد اور منزل تاریخ کے مطالعے سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ مشاعرہ اب محض ایک عدبی روایت کی پاسداری نہیں بلکہ ثقافتی جشن کی حیثیت اختیار کر چکا ہے مشاعرہ ایک درسگاہ بھی ہے جہاں سامعین باعدب ہو کر بیٹھتے ہیں اور باخبر ہو کر اٹھتے ہیں بہت اچھے کیا کہنے شیر کی پرک داد دینے کا محل اور انداز آداب مجلسی نقد و نظر کا سلیقہ جس رسان اور شائستگی سے ان محفلوں میں سیکھا سکھایا اور برتا جاتا ہے وہ کسی اور طریقے اور وسیلے سے ممکن نہیں لفظ کی بھرپور طاقت اور کاٹ اس کی اثر آفرینی اور اس میں پوشیدہ گنجینہ ایمانی کے تلسمات صرف شیر میں کھلتے ہیں شائری جذبے اور سوزے دروں کے اس مقام سے شروع ہوتی ہے جہاں پہنچتے پہنچتے نصر کی سانس اکھڑ جاتی ہے بہت اچھا کیا کہنے شائر نے جو بات اپنے بارے میں کہی ہے وہ اس آتش نفس کے بڑھتے ہوئے شولہ سان لفظ بھی اپنے بارے میں پکار پکار کر کہتے ہیں یوں تو ہم کچھ نہ تھے پرمسلِ انارو مہتاب جب ہمیں آگ دکھائی تو تماشا نکلا اظہار کے انداز لہجے اور اسلوب ہر زمانے میں بدلتے رہے ہیں میر نے کہا تھا شیر میرے ہیں گو خواس پسند پر مجھے گفتگو عوام سے ہے آج کے شائر کا لہجہ اور لفظیات قدر مختلف ہیں آج کا شائر عوام سے اٹھا ہے عوام سے عوام کی زبان میں عوام کے مسائل کے بارے میں گفتگو کرتا ہے جو خواس کی سمجھ میں بھی آ سکتی ہے بشرتے کے وہ دماغ سے محسوس کرے اور دل سے سوچے آج آج دنیا اردو کے کتنے نامور اور ممتاز ترین شعراء کرام یہاں رونقف روز ہیں آئیے ان کی گفتگو سنیں اور خسن سمات سے اس شام کو یادگار بنا لیں خواتین و حضرات میرا فرض منصبی اور تقریباتی مصرف ختم ہوا لہٰذا میں برعضاء و رغبت اور بقائمی ہوش و حواس صدارت سے قبل از وقت دست بردار ہو کر دوسرے صدر صاحبان کے لیے ایک ناقابل تقلید مثال قائم کرنا چاہتا ہوں شکریہ شکریہ خواتین و حضرات آپ نے خاتم المزاہ